شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے سائیں بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتقاف کے نیت ضرور ٹلیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتقاف سے ہوں آپ محتقیف ہو گئے یاد رکھئے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سہری افطار آوے زمزم پینا دروس شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے جب تک اعتقاف کے نیت نہ ہو تو اس لیے اعتقاف کی نیت ثواب کے لیے کریں تو زمنا مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار یہ سب جائز ہو جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں اللہ جب جب مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے مسجد الحرام شریف میں سعادت ملے تو وہاں بھی آب زمزم یا پانی وغیرہ نہیں پی سکتے اعتقاف کی نیت ہونی چاہیے صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد القول البدیع میں ہے کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معملہ فرمایا وہ بولا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا پوچھا کس سبب سے کہا میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑا نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑا تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرے پیارے پیارے اور میٹے میٹے سائم بھائیو جب کبھی موقع ملے درود پاک بڑھتے رہنا چاہیے اور خصوصا اجتماعات میں صلو علیہ الحبیب جب کہا جائے تب بھی کوشش کر کے درود پڑھ لیا گرے اور اگر بلند آواز سے درود پڑھیں گے تو جس نے صلو علیہ الحبیب کہا اس کی دل جو ہی بھی ہوگی تو یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ میں بلند آواز سے درود پڑھ لیتا ہوں کہ دیگر ثوابوں کے ساتھ ساتھ اس صلو علیہ الحبیب کہنے والے عاشق رسول کی بھی دل جو ہی ہو جائے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام اپنے مساہبین کے ہمراہ تشریب لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی میں تہہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شائع نظر آئی آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت عاصب بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا اس نے تھوڑی دیر میں ایک علی شان کافوری چار دروازوں والا سفید سمندری گمبد لاکر سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام کی خدمت سرابہ عظامت میں حاضر کر دیا اس کا ایک دروازہ موٹی کا دوسرا یاقود کا تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا اس سمندری گمبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاحب ستر لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا جب وہ نماز سے فارغ ہوا آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گمبد کا راز دریافت کیا اس نے عرض کی یا نبی اللہ میرا باپ معذور اور والدہ نابی نہ تھی الحمدللہ عز و جل میں نے ستر سال ان کی خدمت کی میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما والد محترم نے بوقت وفات یوں دعا دی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداقلت نہ کرے والد مرغم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گمبد نظر آیا میں اس کے اندر داخل ہو گیا اتنے میں ایک فیرشتہ آیا اور اس نے اس گمبد کو سمندر کی تہے میں اتار دیا سیدنا سلیمان علی نبی ناو علیہ السلام کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں علی نبی ناو علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان علی نبی ناو علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو دو ہزار سال اس سمندری گمبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا کھانے پینے کے متعلق اس نے بتایا روزانہ ایک سبز پرندہ اپنے چونچ میں کوئی زرد یعنی پیلی چیز لاتا ہے میں اسے کھا لیتا ہوں اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل گرمی سردی نین سستی غنودگی یعنی جھوکے وغیرہ نا نامانوسیت یعنی وحشت گبرات وغیرہ یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا عاصب بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علی نے سمندری گمبت کو اٹھا کر سمندر کی تے میں پہنچا دیا اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ عز و جل آپ سب پر رحم فرمایت دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی و علیہ السلام صلو علی العبید صل اللہ تعالی علی محمد تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی کس قدر اہمیت ہے اور ان کی دعا کا کس قدر مقام ہے تو جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ضرور ان کی خدمت کریں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں پائیں مشورتہ نرض ہے کہ رودانہ کم از کم ایک بار اسلامی بہن اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں اور اسلامی بھائی اپنے والد کے ہاتھ پاؤں چوم لیا گرے فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم ہے الجنت تحت اقدام الامہات یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب جسمانی قدم کے نیچے جنت کو تصور نہیں کرے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ تین سو بارہ صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت حصہ سولہ صفحہ اٹھاسی پر ہے والدہ کے قدم کو بوسا بھی دے سکتا ہے حدیث میں جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا صل اللہ تعالی علام عمد ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر کاظی مند کھڑے ہو جائیے ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجئے بولائیں تو فوراً لبائک یعنی حاضر ہوں کہیے تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجئے آج کل ہمارے ماں کو واحد کے سیغے سے پکارتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں اس کی بھی بہتر یہ ہے کہ عادت بدلنی کوشش کیجئے امی جان کو بھی آپ اگر کہیے تو اچھی بات ہے بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے انعیت فرمودہ مدنی انعامات کا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے ظاہر ہے بچے کو آپ جناب سے بات کریں گے تو یہ بھی آگے چل کر آپ جناب سیکھے گا اگر اس سے تو تکار کریں گے تو یہ بھی تو تکار کرے گا اور اس کا انداز جو ہے وہ رف بنے گا گفتگو کا تو بچوں سے اگر ہم رف گفتگو نہیں کریں گے اور اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اچھے انداز میں گفتگو کرنا سیکھے گا اور یہ نیت ہوگی کہ میں اس کو اخلاق سکھا رہا ہوں تو اس طرح آپ جناب سے کہنے کی آپ کو مزید نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ عزبا جل تو جب بھی کوئی عمل کیا جائے اچھے 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 ارادے اور اندہ اندہ نیتیں کر لینی چاہیے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنی ماں باپ کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بولند نہ ہونے پائے یہ بھی ایک عدب ہے ہمارے ہاں اس کا بالکل لحاظ نہیں ہے امی بلاتی ہے امی کیا شور مچا رکھا ہے ایک بار کہتا ہوتی ہے کہ آتا ہوں نہیں نہیں امی جیسے بلائے لبائک کر کے حضیر ہو جائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عاون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی اس پر ان کو بڑا افسوس ہوا اور اس وجہ سے انہوں نے دو غلام آزاد کیے یہ حلیت الاولیاء جلد تیسری صفحہ پینتالیس میں یہ حکایت ہے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بزرگانے دین رحمہم اللہ المبین محبب کی کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے اور ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ تھی ہم دو غلام کہاں سے لائیں یعنی آواز بلند ہو بھی جائے دو غلام کہاں سے لائیں اور اس طرح کے معاملات میں دو مرغیاں بلکہ دو انڈے بھی رائے خدا عزیز و جل میں دینے کا ہم میں تو جذبہ نہیں بلکہ ہمیں تو افسوس بھی نہیں ہوتا بلکہ ہم میں سے بہت سوں کو دو پتا ہی آج چلا تاکہ ماں کے ماں باپ کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے پہلی باری تو سنا فائندہ خیال لکھیں گے انشاءاللہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا جس کا کفارہ دیا جائے اگر بے اختیار آواز نکل گئی تو کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن برحال یہ عدب کے خلاف ہے اور اگر معذ اللہ ماں باپ کی توہین کی نیت سے کی تو پھر تو جہنم کا حق دار ہو جائے گا انہیں ظلیل کیا ماں باپ کو معذ اللہ تو یہ تو گناہ حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے انہیں جو اس طرح میں نے مثال دیکھا ہے کیا شور مچا رکھاتا ہوں یہ ایسوں کو تو پاؤں پکڑ کے ناک رگڑ کر ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے توبہ کر گئے اللہ سے بھی توبہ کریں ان سے بھی معافیہ مانگیں اگر ان کی توہینیں کی ہیں اور بے ادبیاں اس طرح کی کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق بخشے یعنی ماں باپ کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف نظرِ رحمت کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے صحبہ بھائی کرام علیہ مردوان نے عرض کی اگرچہ دن میں سو مردبہ نظر کرے فرمایا نعم اللہ اکبرو و اطیبو یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے بڑھ کر پاک ہے یقیناً اللہ عز و جل ہر شہ پر قادر ہے وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے ہرگز آجیزوں مجبور نہیں لہذا اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنے ماباپ کی طرف روزانہ سو بار بھی رحمت کی نظر کرے تو اللہ عز و جل اسے سو مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا کرم تو دیکھئے کہ حج بھی وہ حج کہ مقبول مبرور تو اب ماباپ کی طرف شفقت کی نظر ڈالیں رحمت کی نظر ڈالیں آپ کو موقع ہے جن کے ماباپ زندہ ہے اور دن میں کئی کئی بار حج کا ثواب کماتے رہیں تو جب ماباپ کی طرف رحمت کی نظر ڈالنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ماباپ کی طرف غصے سے دیکھنا قہر آلود نگاہ ڈالنا اس کو عیزہ دینے کے انداز میں گھرنا اس سے نفرت کا انداز اختیار کرنا مازاللہ کتنا برا ہوگا پیار مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ ماباپ ماباپ ہوتے ہیں ان کی بہت بہت اہمیت ہے یاد رکھئے کہ ماباپ کی دعا جہاں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے وہاں اگر ماباپ ناراض ہو کر بددعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہوتی ہے لہذا انہیں خوش رکھنے میں ہی آفیت ہے سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ سواہیب معتر پسینہ بعیث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا فرمان عبرت نشان ہے ماباپ تیری دوزخ اور جنت ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہ کی سزا اللہ عزو جل چاہے تو قیامت کے لئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماباپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی بلایا لیکن اس نے جواب نہ دیا اس پر اس کی ماں نے اس سے بددعا دی تو وہ گھونگا ہو گیا تو اولاد کے حق میں ماں کی دعا بددعا ماں باپ کی دعا بددعا جو ہے اس کا اپنے اثر دیکھا تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اس طرح بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ماں کی پکار پر جواب نہ دینے والا گھونگا ہو گیا ماں نے بددعا دے دی تو اس لیے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے اس میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں یہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور خصوصا وہ ماں یہاں توجہ فرمائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناس جائے تو پھٹ پڑے تجھے کوڑ نکلے وغیرہ کوسنے یعنی بددعائیں دے چیئے ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی ہو دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے کوڑ نکل آئے یا پٹ پڑے یا برباد ہو جائے ستیہ ناس ہو برباد ہو نا اور یوں ماں خود پھر ٹینشن میں آجائے اور یہ ماں باپ پھر بولتے کہ ہم تو اوپر اوپر سے بولتے ہیں یہ اوپر نیچے کا مسئلہ نہیں ہے یہ جب قبولیت یہ گھڑی ہوتی جو نکلتا ہے تو وہ ہو بھی جاتا ہے اس لئے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بدعوائیں نہ دیا بھلے ستات ہے آپ کی بدعوائی قبول ہے کہ اس کو کہا اللہ تجھے گنگا کرے تو گنگا ہو گیا اگر اس کے لئے ماں یہ دعا کر دیتی کہ اللہ تجھے میرا فرماوردار کر دے تو یہ بھی قبول ہو جاتی یہ فرماوردار ہو جاتا تو یہ زیادہ انہیں کے مناسب تھا تو اس درہ اولاد اگر ستا ہے اس کے لئے تیرا ستیہ ناس جائے کے بجا اس تو یہ کہیں کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے کہ تو مجھے سات حج کرائے اللہ تجھے ایسی توفیق دے کہ تو مجھے بارہ مرتبہ مدینہ دکھائے تو اگر اولاد کو اس طرح لہرہ لہرہ کر دعائیں دیں گے نا ماں باپ تو اولاد اگر ستاتی بھی ہوگی تو ان کو شرم آئی کہ میری ماں اور میرا باپ کتنے اچھ ہیں کہ میں ان کو مطلب ستاتا ہوں زلیل کرتا ہوں دعائیں دیا جا رہے ہیں اور بعض ماں باپ بربادی کی دعا کرتے ستیہ ناس کی دعا کرتے رہی آبادی کی دعا کرتی میری ماں کتنی اچھی ہے تو جب اولاد کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ میری ماں بہت اچھی ہے میرا باپ بہت مجھ سے پیار کرتا ہے تو انشاءاللہ جللہ جلالو اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور چونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے تو آپ نے اس بھی آپ سکھ دیکھیں گے انشاءاللہ تو ماں باپ اپنی اولاد کو بدعائیں دینا اپنی دکشنری سے نکال دیں میری اولاد لاک ستائے میں نے بدعائیں نہیں دینی دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے تو بدعا کے وجہ میں دعا کیوں نہ دوں ہم کسی وہ کہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے ٹھیک اس کا بیڑا غرق ہوگی ہمارے ہاتھ میں کیا آگیا ہم اگر یہ دعا کرنے کہ ہماری منشاہ کے مطابق اچھا ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے اور یہ نیک بن جائے پریزگار بن جائے فرما بردار بن جائے اچھی بات ہے نا اللہ یہ سیدن عیسی روح اللہ علیہ اللہ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے جو دعوت اسلامی کے اشاعت دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں ہے کہ سیدن عیسی روح اللہ علیہ 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 السلام حواریوں کے ساتھ کہیں سے گزر خنزیر گزرا سور جس کو جاہل لوگ بولتے کہ سور کا نام لیتے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ قرآن پاک میں بھی خنزیر کا نام آیا ہے تلاوت کے دوران جب خنزیر کا نام پڑھا جائے گا تلاوت کا جان سواب ملے گا یہ بھی سے گزر جا تو آپ کے ساتھ جو ہواری تھے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم پر ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ صحابی کہلائے تو ساتھ ہونا بھی شرط نہیں ایک ایمان کی نظر سے دیکھ لیا چاہے ایک لمحے کے لئے اور پر ایمان پر رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے تو اس در حضرت حیسی رخول اللہ علیہ 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 سلام پر ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ حواری کہلاتے تھے تو حواریوں کو تعجی ہوا کہہ کو اپنے سور کو اتنا احترام والا جملہ فرمایا کہ سلامتی سے گزر جا مر بسلام مر بسلام مر بسلام سلامتی سے گزر جا سلامت گزر جا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ وہ تعلیم دینے کے لئے فرمایا کہ میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں سبحان اللہ یہ آپ کی عاجزی تھی ہمیں سکھایا کہ اللہ کا نبی فرما رہا کہ میں اچھا بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں مش کر رہا ہوں تو ماں باپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ذہن میں آئے کہ اس نے بہت آج تنگ کیا اس کا بیڑا اس سے پہلے بیڑا پار ہو جائے غرق ہو جائے کہنے جاؤ تو بیڑا پار ہو جائے غرق نہیں کرے گی ونائے بیمار پڑ گیا مشکل میں آیا تو درد بھی آپ ہی گو گا پریشانی بھی آپ کو ہی ہوگی سلو علیہ الحبید سلو علیہ محمد میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلائیں بھائیو ماباپ کی بہرحال اطاعت ضروری ہے اور اطاعت اس سے سمجھیں کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدانی قافلوں میں عاشقہ نے رسول کے ساتھ سنت اوبرا سفر بے شک سعادت بیرون ملک سفر کرنا وہاں بارہ ماہ یا پتچیس ماہ رہنا بھی بڑے شرف کی بات مگر ماباپ کی دل آزاری ہوتی ہو یہ کان کھول کر سن لو مدانی قافلوں کے مسافروں مگر ماباپ کی دل آزاری ہوتی ہو ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پرتا ہو تو ہرگز سفر مت کیجئے دعوت اسلامی کو دنیا پر میں عام کرنے کا مقصد ہمیں اپنی واہوہ کروانا نہیں رضاِ الٰہی پانا ہے اور ماباپ کا دل دکھا کر رضاِ الٰہی کی منزل ہرگز 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 نہیں مل سکتی یعنی ماباپ کو ہم ناق ستا کر ان کو تڑپا کر ان کو رولا کر ہم کوئی درجہ یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تو اسی طرح جو دوسرے شہروں یا ملکوں میں ناق کری یا کاروبار کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ماباپ کی اطاعت کرتے ہوئی سفر اختیار کریں اور یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جیسا کہ دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ تین سو بارہ صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت حصہ سولہ صفحہ دو سو دو پر ہے یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے والے دین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا خط لکھنا کافی نہیں یوں ہی والے دین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے بھرگاہ نبوی علیہ صاحب حصالات و السلام میں عرض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے چھے میل تک لے گیا ہوں کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقیں ہماری مغفرت آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیرسائیں بھائیو واقعی ماں نے اپنے بچے کے لئے سخت سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں درد ذہ یعنی بچے کی ولادت وقت ہونے والے درد کو ماہی سمجھ سکتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے حملت امہ کرہا وضاعت کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا ترجمہ ایک انزولی ماں اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے میں یہ پارہ چھبیس سورة الاحقاف کی پندرمی آیت میں نے پڑھی پندرمی آیت کا جز شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے محنت کا کام نہ لے ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے کا یعنی ٹینشن کا باعث نہ بنے الغرس جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے جب کبھی اپنے مدنی منی یا مدنی منی کو پیار کرے تو ساتھی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچارینے کی اس قدر سخت تکالیف برداشت کی ہیں میرے آقا آل حضرت رحمت اللہ تعالی کے مبارک فتوے میں آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد ہوا کہ اس کا دودھ چھوڑانا تیس مہینے میں ہے اس کا تعلق دودھ کے رشتے اور غرومت نکاح سے ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے نکاح حرام ہونے کے مسئلے سے اس کا تعلق ہے تیس ماہ جو دودھ پلانا ہے تو اب اس کا جو اور قرآن پاک میں دو سال کا بھی ذکر ہے تو بہرحل بہار شریعت کا ایک جزیہ آپ کو ارز کرتا ہوں چنانچہ دعوت اسلامی کے اشارت ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ جارہ سو بیاسی صفحات اور مستمیل کتاب بہر شریعت جل دو صفح چھتیس پر بچے کو ہجری سین کے حساب سے دو برس تک دودھ پلائے جائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی یہ حکم دودھ پلانے کا اور نکاح حرام ہونے کے لئے دھائی برس کا زمانہ ہے یعنی دو برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر ہجری سین کے اعتبار سے دھائی برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی غرومت نکاح ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر پیا تو غرومت نکاح نہیں اگر چھ پلانا جائز نہیں دیکھیں یہ ہجری سین کے اعتبار سے میں اضافے کی ہیں 12 شریعت میں ڈھائی برس لکھا ہے تو یہ understood ہے کہ ڈھائی برس یہ ہجری سین کے مطابق ہے اگر رائی جل جو ہمارا سین رائی ہے شمسی سال جس کو اسوی سین امبول کے آج سب نظام یہ چل رہا ہے تو اس سے ڈھائی سال کریں گے تو گھر بڑھ ہو جائے گی نا کہ ڈھائی برس ہجری سین کے مطابق ہو گئے لیکن کچھ دن زیادہ بڑھ جائیں گے اسوی سین کے اعتبار سے تو ہجری ڈھائی سال پورے نہیں ہوئے یہ ذہن میں رکھ گا تو جہاں اسلامی کتابوں میں یہ سال اور مہینوں کا تذکرہ ہوتا وہاں اسلامی سال اور مہین مراد ہوتے ہیں اور یہ مسلمان کے لیے قابل افسوس بات ہے کہ نہ اسے ہجری سین کا کچھ پتہ ہے اج کل اموما نہ نہیں ہوا کرتی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخیں یاد رہا کریں اور اسلامی سین بھی یاد رہیں اور اسلامی مہینے کا نام بھی ہمیں یاد رہا کریں اس کی کوشش کیا کریں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ سلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماباپ کا فرما بردار ہے اس کے لئے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ماباپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماباپ کے بارے میں اللہ کی نافرمان ہی کرتا ہے اس کے لئے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ماباپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے ایک شخص نے عرش کی اگرچہ ماباپ اس پر ظلم کریں فرمایات اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اللہ اکبر تو ماباپ چاہے ظلم کریں ان کے حسن سلوک کرنا ہوگا تو جو ماباپ کو خوش کرتا ہے وہ خوش نصیب اور جو ماباپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لئے برباد یہ اللہ تبارک و تعالی بارہ پندرہ سور بنی اسرائیل آیت نمبر تیہیس تا پچیس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَ عِندَكَ الْكِبَرَ عِندَكَ الْكِبَرَ اَعَدْهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا وَلَا تَنْهَلْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِرْ لَهُمَا جَنَاعِ الظُّلِّ مِنَ الرَّشْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا رَبُّكُم اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُم میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البارکت عظیم المرتبت پرمان اے شمعی رسالت مجدد دین و ملت بولانا شاہ امام احمد رضا خان اہل رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑاپے کو پہنچ جائیں ہوں اُف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے آجیزی کا بازو بچھا اور ارز کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا تمہارا رب عز و عز خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ان آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے والے دین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے برطاؤں کا حکم دیا ہے اور خصوصا ان کے بڑاپے میں زیادہ خدمت کی تاقید فرمائیے یقینا ماں باپ کا بڑاپہ انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ سخت بڑاپے میں بسا حقات بستری پر بولو براز یعنی گندگی کی ترقیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے اور جو نالائق اولاد ہوتی ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے ماں باپ کو اولڈ آوس کے حوالے کر دیتی ہے تو سعادت مند اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ایسے حالات میں خدمت سے ہرگز نہ کترہیں بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں دیکھو نا ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی رہی ہے تو بہرحال بڑاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پنا جائیں سٹھیا جائیں خوب بڑھ بڑھائیں بلہ وجہ لڑھیں چاہے کتنا ہی جھگڑیں بے شک پریشان کر کے رکھ دیں مگر صبر صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعوین بجا لانا ہے ان سے بد تمیزی کرنا ان کو جھاڑنا وغیرہ در کنار ان کے آگے اف تک نہیں رقمان فرماتے ہیں فتح و رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ما باپ کی نافرمانی اجلا جببار و قہار کی نافرمانی ہے یعنی ایک باپ کی نافرمانی کی تعلق سے استفتہ ہوا تھا اس کے متعلق میرے آقا حالاظت نے کوئی جواب دیا ہے تو باپ کی نافرمانی اللہ جببار و قہار کی نافرمانی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ جببار و قہار کی ناراضی ہے آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہ اس کے دوزخ ہیں جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا کان کھول کر سن لو اے ماں باپ کو ناراض کرنے والو باپ کے تعلق سے چونکہ مسئلہ اس نے باپ کا تذکر آیا کہ میرے آقا حالات فرما رہے ہیں جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض کوئی نفل کوئی نیک عمل اصلا یعنی ہرگز مقبول نہیں عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یقین یعنی شدید آفت نازل ہوگی مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے فتح رضویہ ڈبل بارہ جلد صفحہ 384 385 پر اس کی تفصیل دیکھ لیجئے ماں باپ معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے فتح علمگیری کے حوالے سے بہار شریعت میں ہے اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بتخانے پہنچا دے تو نہ لے جائے اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتا ہے تو ماں باپ کے جو ناف فرمان ہیں وہ کان کھول کر سنیں حضرت سجد امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں سرور صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا فرمان عبرت نشان ہے میراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماں کو برا بلا کہتے تھے اسی میں منقول ہے اسی کتاب میں اززواجر میں منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مزید سنیے اللہ ابن حجر نے نقل کیا جب ماں باپ کے ناف فرمان کو دفن کیا جاتا ہے کان کھول کر سنیے جب ماں باپ کے ناف فرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پہوست ہو جاتی ہے اللہ مان والحفیظ اللہ مان والحفیظ اللہ مان والحفیظ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیو جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں وہ آج ہی اور بلکہ اب ہی اس سائی میں لگ جائیں اور پیشتر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب کر لیں ان کے جائز مطالبات پورے کر دیں کہ اسی میں دونوں جہنوں کی بلائی ہے پالے دن کے حقوق کی مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے شاعات ہدارے مکتبت المدینہ کی جاری کردہ دو عدد وی سی ڈی نمبر ایک ماباپ کے حقوق اور احتقاف رمضان مبارک چودہ سو تیس سینجری میں ہونے والے مدنی مذاکر کی وی سی ڈی بنام والے دین کے نافرمانوں کا انجام ملاحظہ کیجئے دل دکانہ چھوڑ دیں ماباپ کا ورنہ اسم خسارہ آپ کا کینہ مسلم سے سینہ پاک کر اتباع صاحب لولاک کر یا خدا ہے التجا عطار کی سنت اپنا سب سرکار کی سلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تعدار رسالت شاہن شاہن عبوت مصطفی جان رحمت شمع عبز میں ہدایت نوش عبز میں جنت صلی اللہ تعالی علی 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 سلم جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس مدینہ کا مسافر کے پندرہ حروف کی نسبت سے چلنے کی پندرہ سنتیں اور عداب نمبر ایک پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سینتیس میرشاد رب العباد ہے ترجمہ کنزول ایمان اور زمین میں اتراتا نہ چل بے شک ہرگز زمین نہ چیر لالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ گا نمبر دو دعوت اسلامی کی شات ادار مکتب المدینہ کی مطموعہ تین سو بارہ صفحات مستمع کتاب بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ اٹھتر پر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم ہے ایک شخص دو چادریں اڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمنڈ میں تھا وہ زمین میں دھنسا دیا گیا وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا نمبر تین سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے یا خلاص عرض اپنے طور پر مدنی پھول عرض امرت کا ہاتھ نہ پکڑے شہوت کے ساتھ کسی بھی استعہی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مسافہہ کرنا یعنی ہاتھ بلانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نمبر چار رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی بلندی سے اتر رہے ہیں پانچ گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لئے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے حگ نہ چنیں کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے گلے میں سونے کی چین پہننا مرد کے لئے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے چھے اگر کوئی رکاوت نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلئے نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں ساتھ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرور ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں نیچی نظریں کیے بروقار طریقے پر چلئے حضرت سید عسان بن نبی سنان علی رحمت الحنان نماز عید کے لئے گئے جب واپس گھر تشریف لائے رہے جب اس نے زیادہ اسرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹوں کی طرف دیکھتا رہا سبحان اللہ اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادہ یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعن جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے یہ ان بزرگ رحمت اللہ کا تقوی تھا مسئلہ یہ کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ جائے اور فوراں لوٹا لے تو گناہ گار نہیں کسی کے گھر کی بالکونی یا کھڑکی کی طرف کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کو جوتوں کی دھمک نہ پسند تھی اکثر سہیں پتاخ پتاخ کر جلتے ہوتے وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ اس طرح چلنا سنت نہیں بلکہ اس طرح پتاخ پتھ کی آواز یہ ہمارے آقا کو نہ پسند تھی نمبر دس راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے گیارہ را چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا ناک سنکنا ناک میں انگلی ڈالنا کان کھجاتے رینا بدن کا میل انگلیوں سے چھوڑانا پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے بارہ بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے کہ را چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑی ہے اسے لاتیں مارتے چلے جاتے ہیں یہ قطعا غیر معذب طریقہ ہے اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیش ریطہ ہے نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں پیکٹوں اور منڈل وٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے عدوی بھی ہے کہ ان پر کچھ نہیں لکھا ہوتا پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرعہ نہ ہوں ان کی پاسداری کیجئے مثلا گاڑیوں کی عام دور کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لئے مجسر ہو تو زیبرا کروسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجئے نمبر چودہ جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عمور کیجئے اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑھنے کے وجہ وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے نیز ریل گاڑی گزرنے کے عوقات میں پٹریاں عمور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے ریل گاڑی کو کافی پٹرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے نیز بات جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے خصوصا اسٹیشن وں طریقہ یہ ہے کہ شروع میں پندرہ منٹ تیز تیز قدم پھر پندرہ منٹ درمیانہ آخر میں پندرہ منٹ پھر تیز قدم چلیے اس طرح چلنے سے سارے بدن کو ورزش ملے گی انشاء اللہ نظام انہیزام یعنی حازمہ درست رہے گا دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیمار یو سب انشاء اللہ تعفوز حاصل ہوگا صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علی محمد شہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ